نبی کے گھرانے کے دو بیٹوں کا واقعہ سنیں امام حسین علیہ السلام کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت مولا علی کی دوسری بیوی کے بطن سے تھے ایک دفعہ حضرت امام حسین اور محمد بن حنفیہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا کسی بات پر دونوں کی بحث ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام محمد بن حنفیہ کے گھر میں بیٹے ہوتے ہیں وہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں جب آقا حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں تو محمد بن حنفیہ کے ایک خادم کہتا ہے کہ حضور مولا حسین تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حسین کو میں جانتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے محمد بن حنفیہ ایک خط لکھتے ہیں خط میں لکھتے ہیں السلام علیکم حضور میرے اور آپ کے والد دونوں مولا علی وجہوالکریم ہیں مگر اللہ نے آپ کو ایک اجاز زیادہ عطا کیا ہے کہ آپ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضور آپ کے نانا محمد ربی روح فدا صد اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بھائی کا آپس میں کوئی مطبید ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے یا کسی بات پر کوئی بحث ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو دونوں میں سے پہلے صلح کرے گا وہی پہلے جنت میں جائے گا محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حضور دل میرا کر رہا تھا کہ میں پہلے آ جاؤں پھر مجھے خیال آیا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں پہلے جنت میں چلا جاؤں گا تو امام حسین کی مجھ سے بے عدبی ہو جائے گی اور سیدہ کے بیٹی کی بے عدبی محمد بن حرفیہ یہ کبھی نہیں کر سکتا ہے میں اپنے بڑے بھائی سے آگے کیسے جا سکتا ہوں میں اپنے بڑے بھائی کو پیٹ دکھا کر پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہماری زندگی میں ہمارے امام ہیں اسی طریقے سے جنت میں بھی آپ ہمارے امام رہیں اور ہم آپ کے اقتداء میں رہیں حضور اگر آپ اب بھی حکم دیں گے تو میں آ جاؤں گا اللہ اکبر یہ دو بھائی کے تربیت کا معاملہ دیکھیں آپ میرے آقاؤں نے یہ واقعہ ان لوگوں کے لئے یہ منظر ان لوگوں کے لئے ہے جو صرف ایک انہ کی بنا پر انہ کے آگے اپنے رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور انہ کی بنا پر رشتے کو توڑ دیتے ہیں جبکہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان لوگوں سے تعلق جوڑو تم ان لوگوں سے رشتہ رکھو جو تم سے رشتہ توڑتے ہیں حضور کے ان دونوں بیٹوں نے ایسی محبت کی مثال قائم کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے موسیقی